لکھ سبھا کا چناؤ ختم ہوتے ہی بیہار میں ویدھان سبھا کی چرچہ ہونے لگی ہے آدھے کارک طور پر اس باوت کوئی جانکاری سامنے نہیں آئی ہے لیکن حال ہی میں انڈیا بلوک میں شامل وی آئی پی پرومک مکیش سہنی نے اپنے کارکرداؤں کو ویدھان سبھا چناؤ کے لیے الارٹ موڈ پر رہنے کی بات کہہ کر چرچہ کے شروعات کر دی ہے لوگ سبھا چناؤ کے پہلے بھی ویدھان سبھا چناؤ کی چرچہ ہوئی تھی یہاں تب کی بات ہے جب نتیش کمار مہا گٹھ بندھن کا ساتھ چھوڑ کر انڈیا کا حصہ بن گئے تھے تب کہا جا رہا تھا کہ نتیش کمار انڈیا کا حصہ اس لیے بنی ہے کہ وہ لوگ سبھا کے ساتھ ہی بیہار ویدھان سبھا کا چناؤ سمیسے پہلے کرانا چاہتے ہیں میڈیا میں خبریں تو یہاں بھی آئیں کہ بھاچپا نے نتیش کے اس پرستاؤ کو رجیہ مندی نہیں دی لیکن لوگ سبھا چناؤ کے بعد انہیں کبھی بھی ویدھان سبھا چناؤ کرانے کا آشوا سندھی آ گیا تھا لوگ سبھا چناؤ میں بھاچپا کے سیٹوں میں کمی اور اکیلے بہومت نہ مل پانے کے کارن سمرتھن کے لیے سہیوگی دلو پر اس کے نربھرتہ بڑھ گئی ہے انڈیا کے سہیوگی دلو میں چندر بابو نائیڈو کے نترتو والی ٹی ڈی پی اور نتیش کمار کے نترتو والے جی ڈیو کے سب سے بڑے دل بن کر اُبھرے ہیں نتیش کمار کے پاس بارہ سانسد ہے تو ٹی ڈی پی کے پاس سانسدوں کی سنخیہ سولہ ہے یعنی انہی دونوں دلو کے سہارے بی جے پی اپنے دو سو بائیالیس سانسدوں کے ساتھ انڈیا کنبے میں دو سو بانبے سانسد جھٹانے میں کامیاب رہی جو بہومت کا آکڑہ دو سو بہتر سے بیس عدق ہے انڈیا میں اب ان دونوں دلو کی پوچھ بڑھ گئی ہے چندربابو نائیڈو کے پارٹی نے اندرودیش ویدھان سوہ چناؤ میں بھی بہومت آ گئی ہے ان کے شبت گرہن سماروہ میں فردھان منطری نرندر موڈی سمیت بھاج پاکوٹے کے کئی کی اندریہ منطری بھی شامل ہوئے تھے نتیش کمار کے پاس دوہزر اننیس میں سولہ سانسد تھے لوگ سوہ کی سترہ سیٹوں پر لڑ کر جی ڈیو نے سولہ سیٹے جیتی تھی اس بار دیکھ رہی ہے جی ڈیو کے لوگ تو نتیش کمار کو کنگ میکر تک بتانے لگے ہیں پچھلے بار نتیش کمار ہی نہیں انڈیا میں شاول سبھی گھٹک دلو کے ساتھ بھاج پا نے ایک ساتھ برطاو کیا تھا اس لیے کہ تب بھاج پا کے پاس اکیلے تین سو تین سیٹے تھیں موڈی کے منطری ونڈل میں بھاج پا کے سہیوگی دلو کو سانکیت گروپ سے ایک ایک سیٹ ملی تھی نتیش کمار نے ایک سیٹ لینے سے انکار کر دیا تھا انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ انڈیا میں رہیں گے لیکن بھوش میں موڈی منطری منڈل میں جی ڈیو کا کوئی سانسد شامل نہیں ہوگا حالانکہ آرز ایپی سنگھ نے بعد میں نتیش کی ناراجگی کے پرواہ کیے بغیر منطری پد سوکار کر لیا تھا خیر بدلے حالات میں بہار میں بھاج پا کے نتیش پر نربرتہ بڑھ گئی ہے اس لئے مانا جا رہا ہے کہ اگر بے سمیہ سے پہلے ویدھان سوا چناو کرانا چاہتے ہیں تو بھاج پا نہ نکر نہیں کرے گی